بی جی بی کی راجی صفحہ سانسد کھروڑی لال مینہ نے برشتہ چار کو لے گیر ایک بار کلاسہ کیا تتہا راجی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا سانسد مینہ نے گہلو سرکار کو برشتہ چاریوں کا کمبہ بتاتی ہوئے کہا کہ پانچ سال تک راجستان کو کھوب لوٹا ہے مینہ نے آروپ لگائے کہ راجستان میں پہلے بھی کانگریس کے سی ایم رہی ہیں لیکن گہلو سرکار کے منطریوں جیسے برشتہ چاری آج تک نہیں ہوئے منطریوں کے ساتھ یہ ادھکتر ایم ایل اے مکہ منطری کے پریوار اور افسروں نے راجستان کو جم کر لوٹا ہے مینہ نے سی ایم گہلو سرکار کے ماملوں میں کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے ایسا نہیں کرنے بھر ایڈی جانچ کی چیتاونی بھی دی بی جی پی پردیش کاریالے میں پریس کانفرنس میں سانسٹ کروڑی لال مینہ نے کہا کہ چھاچٹہ ہزار کروڑ کا کھان گھوٹالہ میں ہماری شکایت پر ایڈی نے مقبنا درش کر لیا اس میں ایڈی یدی صحیح جانچ کرے تو بڑے بڑے منطری بھی ریکریٹس مافیا پکھے جائیں گے جل جی ون مشن میں نو سو کروڑ کے ٹنڈر جن دو فرموں کو دیئے شیام ٹووویل اور گنپتی ٹووویل کمپنی پر آروپ پر کاروائی ہوئی اس میں ایک فرم کے مالک پدم چنجین اور انجینئر جیل میں ہیں جو نے دستاویزوں سے ٹنڈر حاصل کرنے کا معاملہ صحیح نکلا اس نو سو کروڑ کی طرح ایک اور معاملہ جن میں سانٹ گارٹ کا ٹنڈر دیئے گئے مینا نے کہا کہ مانگلال وشنوی وشنو پرکاش پنگولیا جی آر انفرا کو کوٹ رچت دستاویزوں کو بنا یوگتہ کے تیرہ سو کروڑ کا کام دیا میری سی ایم سے مانگ ہے کہ ایسی بی کے چھاپے ڈلوائے ورنہ ایڈی تو کاروائی کرے گی ڈی او آئی ٹی میں پانچ ہزار کروڑ گھوٹالے کا دو پریوادوں میں کاروائی کے لیے سی ایم نے پرمیشن نہیں دی سی ایم نے برشتہ چار پر پردہ ڈالنے کا کام کیا ہے سانسد مینا نے کہا کہ ڈی آئی او ٹی کے اترکت ندیشک آر سی شرمہ نے دوہزار پیس کی فائلوں میں وائٹنر لگا کر دوہزار بائس کر دیا اس طرح دوہزار بیس کے کروڑوں کے کام کروڑوں روپے لے کر دوہزار بائس میں شفٹ کر دیے جانچ نہیں کی گئی اور آر سی شرمہ کو پینشن کے رام پر علاب دے دیے گئے ڈی او آئی ٹی ادھکاری ان کمپنیوں میں صلاحکار بن کر دلال کے طور پر کروڑوں کا گھوٹالہ کر رہا ہے سانسد مینا نے کہا کہ ڈی او آئی ٹی نے جنرل مینجر سی پی سنگھ کے سوڈالہ میں ردھی راج اپارٹمنٹ میں بارویں تیر وی چودہویں منزل پر تین فلائٹ ہے میں جانکاری ایسی بی وائیڈی کو بتا رہا ہوں پرتک فلائٹ کی قیمت سارے چار کروڑ کی ہے ایک خود سی پی سنگھ پتنی بیٹے ہرشوردھن کے نام دو سال میں سارے تیرہ کروڑ میں دو سال میں کیسے آگئے تینوں کی رجسٹری پندر اکتوبر دوہزار بائیس کو ایک ہی دن ہوئی ہرشوردھن کے نام ممبئی میں فلائٹ ہے سارے آٹھ کروڑ کا پتنی کے غازی آباد میں اٹھارہ کروڑ کی پرپرٹی پٹا کے نام بہت پرپرٹی ہے سانسد مینا نے کہا کہ سی ایم گہلو سی پی سنگھ پر کاروائی کر لے نہیں تو ڈیفنڈر و بائی کو اٹھائیں گے جن کے پاس مکان نہیں ہے کانون ہاتھ میں لے کر انہیں ان فلائٹوں میں گھوزاؤں گا راجستان سرکار ان پرپرٹی کو اٹیچ کر ایک کارمک ویبھاگ کی صلاحکار جوتی باردواج کی شکایت ایک مہینے پہلے کر دی تھی سانسد مینا کے آروپ لگایا کہ ہنسراج یادو سیترام رڑویر سنگھ آدھی ادھکاریوں نے سو کروڑ کا گھوچالہ کیا ہے سانسد مینا نے آروپ لگایا کہ کمل جی ترانوت نے منطری کے سات ادھکاریوں میں بیٹھے ہیں اور اپنا ٹینڈر فائنل کرا رہے ہیں میری شکایت پر آر پی ایسی صدر سے بابلال کٹارا کو گرفت کیا اب ریٹ ماملے میں سوریج ڈھاکہ سرگنار لیکن سرکار نے گرفتار نہیں کیا یادی ڈھاکہ پکڑا گیا سانسد مینا نے کرتاکش کیا کہ مہر جوشی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر کی روڑی لال کی خلاف مانہانی کا مقدمہ درش کریں گے میں جوشی سے کہتا ہوں کہ یا تو مانہانی کا مقدمہ درش کرا دے نہیں تو ای ڈی پہنچنے والی ہے کروڑوں کا کھان کیٹر ساودھان ای ڈی کو آنے والی ہے سانسد مینا نے جھیلن مارگو ہوئے تین دیویسی ای ڈی جی فیسٹ کے آئیو جن 38 کروڑ خرچ کرنے کا آروپ لگایا تتہا کہا کہ اس میں 10 کروڑ کا کھانا ہوا گیان جی کیٹرز نے کھانے کی ایک پلیٹ سارے ہزار میں دی گیان جی کیٹرز سے کہتا ہوں کہ ساودھان ای جی آپ کے یہاں بھی کھانے میں گھوش جائے گی موسیقی 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 ہاں ادھیکاری بھی مٹھے بھی لے رہے ہیں منتری کے ساتھ اور پھر اپنا ٹینٹر خائنل کر آئے ہیں کیسی کمندی ترانا ہوتا ہے سب سے بڑا بھشتہ چاہتے ہیں جس کے خلاف 2017 میں مہاراست میں ایڈی کا مکرمہ درز ہوا ہوا ہے بلیک ٹیسٹین ہوا ہے اور ہسٹی سی ترے جس کو آگاستہ ہیلیکاپٹر سرکار نے بیچا ہے پیسہ یہیں سے کمایا ہے اس کے کمارے اور ایک کو سا حال میں کام کرنے والے کے راجے درگو آ رہا ہے دونوں کے کمارے اگلی بار میں آپ کو بتا دوں گا اب دونوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا گھٹیا پھول پیکٹ کا معاملہ بھی میں اگلی بار آپ کو بتاؤں گا جس میں کروڑوں کی لیندین ہوئی ہے اور باقی کے جو معاملے اب اتنا نمبہ جاتا ہو جائے تو آپ کہتے ہو جیادہ نمبہ بولتے ہو تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے جو میں نے ہاروپ جنزیوں میں لگائے وہ صحیح پائے گے جو میں نے ہاروپ ہاریٹ میں لگائے وہ صحیح پائے گے جو میں نے ہاروپ سیکنڈ پیپر میں لگائے وہ صحیح پائے گے جو ہاروپ میں نے وی بہت ہوڑ کے لگائے وہ بھی صحیح پائے جائیں گے جو مائنس میں لگائے وہ بھی صحیح پائے جائیں گے تو ہزاروں کروڑھ کی ہوتانے بعد سرکار کے مقمتھی کہتے ہیں ہم بڈپیٹ ہوگئے اب میں نے کہا تھا RPS میں جوڑ بیٹھا ہے بابونا نے کہا تو پکڑ دیا لیکن چیر میں نے کوئی بکس دیا میں نے کہا تھا سوریز دھاکہ سرگنہ پیپر نہیں کا اس کو سرکار گھتار نہیں کر سکتی اور سوریز دھاکہ پکڑا گیا تو ایک درجہ میں ملے اور آدھا درجہ میں ملے کے نام مجھاگر کرے گا میں نے اس سمیں کہا تھا سرکار بھی گر جائے تو کوئی بھاری بات نہیں ہے اس لیے اس کو قائد کر دیا ہے میں عارف لگانا چاہتا ہوں اس سرکار نہیں اور ریت کے پیپر میں نے بتایا تھا چھے ہمیں اور تین ممتری میں پرمان کے میں نے ایڈی کو دے دیئے وہ سکتا ایڈی نے دیکھ ساتھ کا سمیں لے لیا سباز گرم نے تو بھی کو بتا لگا ہے کہ اس نے اپنا مبالی چوری بتانے کا مغنمہ دلز کرا دیا بھرت پر میں تو یہ بھرشتہ چاریوں کا کنمہ ہے اور پورے راجستان کو پاس سال تک ہوتا ہے اور بھی جو تتھے دھویا میں ستھے تاپ پر آدھارت دھویا میرا آروپ ہے کہ راجستان میں کانگریس کے پہلے بھی مکمتری رہے ہیں ان پہ آروپ لگے ہیں لیکن گھیلوں اور گھیلوں کے سرکار کے مانتری بڑے مانتری جیسے بھرشتہ چاری راجستان میں آج تک نہیں ہوئے میں آروپ کھلے میں لگانا چاہتا ہوں سارے منتریوں نے لکھتا ہے ادھکتر ملس نے لکھتا ہے مکمتری کے پروار نے لکھتا ہے اس راجستان کو اور بیوروپریس نے لکھتا ہے ایسی بھوٹ راجستان میں کم ہی نہیں مجیل جو گھیلوں سرکار میں لچی ہے اور میں گھیلوں صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ سچے گان دیوان دیئے آپ اپنے کہتے ہیں میرا دیشا کوئی ماندار نہیں ہے تو میں جو آروپ کھلائیں ان میں آپ مغتوات ارج کریں سم میں ایسی بھی سے جاج کرائیں دوشو کو مبتار کرائیں ورنہ یہ مانوں گا کہ آپ ایمانداری کے نام پہ ڈھوم کرتے ہو آپ ایماندار نہیں ہو آپ گاندھی کے نام پہ گاندھی کو دھوکا کرتے ہو آپ اپنے آپ کو گاندھی وردی کے نام بند کریں